خداوند یسم سے کہ زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے رحم اور فضل والے ہاتھ کے نیچے رکھے میں خداوند خدا قادر مطلق آسمانی باپ کا مشکور ہوں جس نے یہ توفیق دی کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں کلام مقدس کی ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنے بلانے والے اپنے مالک خداوند بادشاہ کو جان سکیں اور اس کلام سے اپنی زندگیوں کی تربیت اور تصریحی کر سکیں آج ہم افسیوں کے خط کا چوتھا باب شروع کریں گے ہم نے جس کے تین چپٹر پڑھ لیے ہیں خداوند کا بے حد شکر چوتھے باب کی پہلی آیت کہتی ہے کہ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو یعنی کہ مال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو یہاں پر ایک بڑی کی بات کی ہے بڑی زیادہ پتے کی بات کی ہے پالوس حصول نے خداوند کے بندہ نے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو سو ہمارا روز مرہ کا جو رہن سہن ہے ہمارا جو بیہیوئر ہے ہماری جو اٹھنا بیٹھنا ہے ہماری بول چال ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ یہ دیٹرمنٹ کرتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بلاوے کے موافق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں مطی کی انجیل دیسے باب میں لکھا ہوا ہے یوہنہ نے کہا کہ پس درختوں کی جڑوں پر کل ہڑا رکھا ہوا ہے توبہ کے موافق پھل لاؤ اس نے یہ کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والا نے کہا تین دس میں کہ درختوں کی جڑ پر کل ہڑا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لئے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے عبادت ہے مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کرول کو دوسر آگ سے ببتسمہ دے گا لکھا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ توبہ کے موافق پھل لاؤ اور پھر بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہر شاگرد اپنے استاد کی مانند ہوتا ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسو ناصری ہمارے استاد ہیں تو پھر ہمیں ان کی مانند بننا ہوگا یاکوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے بغیر مردہ ہے that means کہ اگر ہمارا عمل ہمارے ایمان کا ساتھ نہیں دیتا اور اگر ہمارا عمل ایسا ہے کہ جو ایمان کے متزاد ہے یعنی ایمان کے opposite ہے اس کے مترادف نہیں ہے اس جیسا نہیں ہے تو پھر ہم مشکل میں ہیں ہم اپنے بلاوے کو جھٹلاتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم سب کو خداون نے بلایا ہے یہ چیز یاد رکھیں مختلف ذمہ داریاں ہمارے اوپر خداون نے لادی ہیں ہمیں خداون نے دی ہیں مختلف ذمہ داریاں اور ان ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے اور آپ دیکھیں کہ متی کی انجیل میں ہی ہم جب پڑھتے ہیں توڑوں کی تمثیل کہ جب توڑے دیئے گئے اور لوگوں کو جو ہے وہ توڑوں کے موافق جج کیا گیا تو خداون یہ بڑا کلیر لی وہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ خداون پوچھیں گے اور جس کو دس توڑے دیئے گئے اس کے مطابق پوچھا گئے جس کو پانچ توڑے دیئے گئے جس کو دو توڑے دیئے گئے جس کو ایک توڑا دیا گیا متی کی انجیل پچیس باب میں اس کا ذکر ہے تو دس اور پانچ اور دو تو ہر ایک اس کی لیاقت کے موافق سوری پانچ دو اور ایک اور اس نے پانچ سے دس بنائے دو والے نے دو سے پانچ بنا لیے اور اس طرح کام بڑھتا گیا تو بلکل اور دیکھیں کہ خداون کا کلام جو ہے وہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری پڑھتال پوچھ پڑھتال ضرور ہوگی جو بلاوا ہمیں بلائے گیا ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اس چیز پر کلیر رہیں کہ ہر مسیحی کو بلائے گیا ہے اور بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید بلاہٹ جو ہے وہ صرف خادموں کے حوالے سے یا جو پاسٹر بن جاتے ہیں یا جو ایوانجلسٹ ہیں تو صرف بلاہٹ ان کے پاس ہے نہیں ہم سب بلائے گئے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں برگزیدہ توڑے ہیں تو بلاہٹ سے برگزیدگی کا سفر ہم نے کرنا ہے یعنی کہ بلائے جانے سے خدا مند میں کاملیت کی طرف آگے بڑھنا ہے سو جتنہوں نے بھی توبہ کر کے ببتسمہ لیا ہے وہ سب شاگرد ہونے کے لئے ببتسمہ لیا ہے اور جو جو شاگرد ہے وہ بلائے گیا ہے ہاں ایک چیز آپ کو پھر وہی بات میں اس پہ لے آؤں گا کہ پاک روح کی ضرورت ہے رول قدس کا ببتسمہ کیوں ضروری ہے بہت ریزنز ہم دیتے ہیں there is one another reason جو کہ شاید میں نے پہلے نہیں بیان کی وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں اور ہمیں اگر معلوم کرنا ہے یہ کہ ہماری بلاہٹ کیا ہے ہمیں خدا مند نے کس مقصد کے لئے بلایا ہے تو ہمیں خدا مند سے پاک روح کو مانگنا ہوگا مجھ سے بہت سارے دو سوال کرتے ہیں کہ جی آپ مارے لئے دعا کریں تاکہ خدا مند ہمیں دکھائے کہ خدا مند کا ہمارے لئے کیا ویجن ہے خدا مند کی ہمارے لئے کیا بلاہٹ ہے خدا مند نے ہمارے لئے کیا سوچا ہوا ہے اور میں میشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے لئے دعا ضرور کروں گا لیکن میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کیا بلاہٹ ہے یہ کام پاک روح کا ہے جس نے بلایا ہے آپ کو جس نے آپ کو یہ خدمت دی ہے اور کیا آپ نے پاک روح پایا ہے کہ آپ کے پاس روح کا ببتسمہ ہے اور اگر نہیں تو پھر میں ضرور اس بھائی یا اس بہن سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ پاک روح کے ببتسمہ کے لیے زور و شور سے مانگیں خدا من سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ آپ کی بلاہٹ کیا ہے اور پاک روح کے ببتسمہ کا دھورہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پھر بلاہٹ کے موافق جو ہے وہ چال چلنا آپ کا چال چلن جو ہے وہ اس پھر بلاہٹ کے موافق بھی ہو جائے گا کیونکہ رول کچھ آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرے گا اور آپ کو چلنے میں خدا من کا روح گائیڈ کرے گا اور آپ کو بتائے گا اور سکھائے گا کہ کیسے اپنی زندگی مسیحی فتح مند مسیحی زندگی تابداری کی زندگی حکموں کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے چند مثالیں وہاں پر دی ہیں کہ ہمیں کمال فروتنی سے چلنا ہے فروتنی مینز آپ حلیمی سے چل رہے ہیں فروتن جو ہوتا ہے وہ دل کا جو دل کا غریب جس کو کہا جا سکتا ہے یا وہ شخص جو جھکا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہمبل ہوتا ہے اور صرف رازی سے پہلے فروتنی آتی ہے امسال کی کتاب میں بک آف پروبز میں یہ لکھا ہے اور حلم کے ساتھ حلیمی کے ساتھ یعنی کہ جھکے ہوئے دل کے ساتھ اور نرم مزاجی کے ساتھ یہ جو ہے یہ کرنا ہے یہ چال چلن ہونے چاہیے اور لکھے کہ تحمل کر کے تحمل کا مطلب ہے برداشت کر کے اور سبر کر کے سبر تحمل کو کہتے ہیں it's a difficult word for specially جو کہ ہمارے انڈین بہن بھائی ان کے لئے یہ بہت مشکل word ہے تحمل کا مطلب ہے patience سبر کرنا اور خداون سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور لکھے کہ محبت سے ایک دوسری کی برداشت کروں سو یہاں پر کچھ tips جو ہیں وہ خداون کے بندہ نے دی ہیں کہ ہمارا دل جھکا ہونا چاہیے ہم humble ہونے چاہیے اور ہمیں برداشت کرنی پڑے گی ایک دوسرے کی ہمیں سبر کرنا پڑے گا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے اگر ہمارا دل محبت سے بھرا ہوا ہے یعنی خدا کی محبت سے اور پھر انسان کی محبت سے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں محبت کریں ایک دوسرے کی برداشت کریں اور پھر جو ہے وہ بات بنے گی اور لکھا ہے کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے یعنی کہ یک روح ہو جاؤ ایک روح ہو جاؤ یونیٹی یگانگت جو ہے وہ یونیٹی کی روح کو کہتے ہیں اتحاد کی روح کو کہتے ہیں ایک ہو جانے کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے ہم جڑ جائیں اور خداون کے جلال کو ظاہر کریں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر تفرقہ ہے وہاں پر خدا کا روح کام نہیں کرتا تفرقے ٹھیک نہیں ہیں جھڑ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈس اگریمنٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں لیکن خداون کا روح جو ہے وہ یگانگت کا روح ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانے کا متحد ہو جانے کا روح ہے یونیٹ ہونے کا روح ہے اور مثالیں وہاں پر دی ہیں چند چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے یعنی کہ ہم سب کو جو روح ملا ہے پاک روح وہ ایک ہی ہے میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے کو جڑا پاک روح ہے وہ زیادہ بہتر ہے تیرے والے سے ایسے نہیں ہوتا کیونکہ پاک روح تو ایک ہے وہ سب کو سب کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے سب کو مسا کرتا ہے ہم سب کو ایک ہی جیسا روح کا ببتسمہ ہوگا اگر ہوگا اور لکھے کہ ایک ہی بدن ہے یعنی کہ پوری کلیسیا ایک ہے اور بدن کو بڑا پیارا ایکسپلین کیا ہے پالوس حصول نے اپنے کرنٹھیوں کے خط میں کہ کس طریقے سے ہم اگر مختلف اعضاء ہیں مختلف پارٹس ہیں بارڈی کے لیکن we are all equally important کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا اور جیسا کہ وائز کے کتاب میں ایکلیزیاسٹیز کی جو بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سے دو بھلے ہیں ایک گرے تو دوسرا اس کو اٹھاتا ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا من نے ہر ایک چیز کو دو دو میں بنایا ہے اور یا تین تین میں بنایا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یونٹی اس میں ظاہر ہوتا ہے خدا کی اپنی ذات میں آپ ٹرائی یونٹی دیکھتے ہیں کہ خدا من خدا سالوس ہے اور وہ یونٹی ہے واحد خدا ہے اس حوالے سے اور اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا من نے جب اپنے شاگردوں کو بھی بھیجا تو دودھوں کر کے بھیجا سو خدا من کا شکر ایک ہی بدن ہے ایک ہی روح ہے چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے یعنی ہم سب کی منزل ہماری سب کی امید ہم سب کا جو فوکس ہے وہ ایک ہی ہے ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں ہم سب کے لئے خدا کی بادشاہی بھی ایک ہے تو جب اس بادشاہی میں ایک بادشاہی میں جانا ہے اور ایک ہی شہر یرشلی میں رہنا ہے ایک ہی فردوس میں زندگی بسر کرنی ہے ایک ہی جگہ پر ہم نے کٹھے رہنا ہے تو پھر زمین پر کیوں نہ رہیں زمین پر کیوں نہ ایک ہو جائیں اور لوگ ادھر بہت زیادہ ایک دوسرے کو کٹتے اور پھاڑتے اور پتہ نہیں کیا کہہ کرتے ہیں لیکن یہ ریالائز نہیں کرتے کہ آگے جا کر تو پھر ہمیں without any choice ہمیں تو رہنے ہی ایک کٹھا ہے تو ادھر کیوں اتنا چیرفار کی جاتی ہے اچھا یہاں پہ لکھیں کہ ایک ہی خداوند ہے یعنی ہمارا خدا بھی ایک ہے ہم سب کے اوپر ایک ہی بادشاہ ہے اور لکھیں ایک ہی ایمان ہے ہم سب اسی ایک ذاتِ الہی یعنی مسیح یا سو ناصری پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان بھی ایک ہے ہم سب کا خدا بھی ایک ہے ہم سب کا بدن یعنی کلیسیا بھی ایک ہے ہمارے اندر جو روح کام کر رہی ہے وہ بھی ایک ہے ہماری بلاہٹ بھی ایک ہے اور لکھائے کے ایک ہی ببتسمہ ہے اچھا یہاں پر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ببتسمہ ہے ہم نے جی بچپن میں ببتسمہ لے لیا تھا تو اب ہم نہیں لیں گے کیونکہ بائبل کہتے کہ ببتسمہ ایک ہی ہے یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے پہلی تو بات ایسا نہیں ہے کہ بچپن کا جو ببتسمہ ہے وہ ببتسمہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھ دیں کہ وہ ببتسمہ تھا اور ہم بڑے ہو کر ببتسمہ کیوں لیں تو آپ کو آپ کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ بک آف ایکس میں ہم نے پڑھا تھا چپٹر نائنٹین میں کہ یوہنہ کا ببتسمہ لیا ہوا تھا جو کہ مسیح کی انڈسٹیننگ کے بغیر والا ببتسمہ لیکن پھر جب مسیح کی انڈسٹیننگ ہوئی اپلوس کو تو اس نے پھر جو ہے وہ ببتسمہ لیا سو بات یہ ہے کہ ایک ہی ببتسمہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی ببتسمہ لے کے بالکل ہی بیک سلائڈ ہو جاتا ہے یہ مسیح کا انکار ہی کر دیتا ہے تو غیر مذہب میں چلا جاتا ہے لیکن اگر وہ واپس آتا ہے اور واپس ریورٹ ہوتا ہے اپنی بیک سلائڈنگ سے تو پھر ببتسمہ کا موتاج ہوتا ہے وہ شخص تو یہاں پر جو لکھا ہے کہ ایک ہی ببتسمہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you can only be baptized once اس کا مطلب یہ ہے کہ we are all baptized with one method یعنی کہ ہم سب کا ببتسمہ ایک جیسا ہے یہ یہاں پر مطلب ہے کہ ببتسمہ اگر لینا ہے تو وہ مسیح میں لینا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ببتسمہ نہیں ہے جیسے لوگ مردوں کے لئے ببتسمہ لیتے تھے کیتھلک کے اندر اور اور different different reasons کے لئے ببتسمہ لیتے تھے نہیں وہ جو کہا گیا ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ببتسمہ ایک ہی ہے means کہ united baptism ہے یہ ہم سب کے لئے ایک جیسا ببتسمہ ہے there are no different baptism آپ کسی اور شخص کے نام پہ نہیں لے رہے کوئی تحسین سے لے رہے کوئی حارون سے لے رہے کوئی پولوس سے لے رہے کوئی اپلوس سے ایسا نہیں ہے ببتسمہ کا جو کہہ لو کہ ماخذ ہے ببتسمہ کا جو initiator ہے وہ ایک ہے اور وہ خدا من جسم سی ناثری ہے لیکن کہ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اگر ہم خدا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں positions کو دیکھنا ہوگا کہ خدا ہمارے اوپر بھی ہو خدا من ہمارے درمیان میں بھی ہو اور خدا من ہمارے اندر بھی ہو یہ آپ میع بی بھی ہیں وہ بھی اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں کہ خدا من اختیار میں اوپر ہے وعدے میں ان کے درمیان ہے اور چال چلن میں ان کی اندر ہے ٹھیک ہے نا اگر بچے اور ماں باپ اور فیملی اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہی چیز کہ خدا من اختیار میں سب سے اوپر ہے خدا خوفی میں درمیان میں ہے یعنی کہ بچے اپنے ماں باپ کے تابداری رہیں اور ماں باپ خدا خوفی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور وہی خدا جو ہے ہمارے اندر ہے یعنی ہمارے چال چلن میں کلیسیا میں بھی یہی ہے کہ اختیار میں خدا سب سے اوپر ہے اور کلیسیا میں خدا کا روز پرستہ سب کچھ خدا من کے خوف اور خوشی کے ساتھ ہو خدا من ہم سب کے درمیان ہے اور اندر بھی ہے تو یہ پوزیشن ہمیں لینی ہوگی تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے معافق فضل ہوا ہے سو خدا کا شکر ہو ان آیات کے لئے سو یقانگت کو رکھیں مسیحی چال چلن فیروتنی کے ساتھ تحمل کے ساتھ محبت کے ساتھ اور بلاوے کے لائے ہم سب بلائے گئے ہیں اور خدا من ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا چال چلن ہمارا اٹنا بیٹھنا اس بلاہت کے معافق ہو جو خدا من کی طرف سے ہیں آمین خدا من یہ سمسی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام خدا من خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے فضل کا ہاتھ ہم سب پر بڑھائے ہم خدا من کے مقدس نام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تاکہ جلال کا بادشاہ ہماری زندگیوں میں جلال پائے اور ہم لائق طور پر اس کے حضور میں آئے افسیوں کے خط کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں اور افسیوں کے خط کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خدا من اپنے کلام میں سے ہمیں سکھا رہا ہے آج ہم چوتھے باب کی آٹھویں اور نومیں آیت کو دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انام دیئے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا تھا اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو محمور کریں یہاں پر بہت بڑے بھید کی بات جو ہے وہ پالوس اصول نے کہی ہے یس مسیح کی سلیبی موت اور یس مسیح کے مرنے کے بعد کے حالات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سمسیح کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ تین دن اور تین رات جو ہے وہ قبر میں رہے اور پھر پورے تین دن اور تین رات گزارنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چالیس دن تک وہ نظر آتے رہے شاگردوں کو اور پھر چالیس دن آسمان پر چلے جاتے ہیں اور وہیں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لئے واپس آئیں گے ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ سلیب پر دکھ اٹھایا ہے مر گیا دفن کیا گیا اور پھر لکھا ہے کہ تیسرے دن مردوں میں سے جوٹھا جیسے کلام میں لکھا ہے لیکن تیسرے دن سے مراد یہ ہے کہ تین دن اور تین راتوں کے بعد سو خداون نے پورے تین دن اور تین رات جو ہے وہ قبر میں گزارے ہیں خداون کا کلام ہمیں بتاتا ہے سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے تین دن جو ہیں وہ خداون نے قبر میں گزارے اور بدھ والے دن خداون کی سلیب ہوئی اور جمعرات جمعہ اور ہفتہ یہ تین دن جو ہیں وہ قبر میں گزارے اور جیسے ہی سن ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداون جیسے ہمسی مردوں میں سے زندہ ہو جاتے ہیں گمراہی کے وجہ سے ہم جو غلط تعلیمات کے وجہ سے اور لینٹ کا جو غلط تعلیم ہے اس کے وجہ سے لوگ عام طور پر یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے ہمسی فرائیڈے والے دن ان کی ڈت ہوئی تھی جو کہ غلط تعلیم ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے بائبل ہمیں اس کے بارے میں کلیر لی بتاتی ہے کہ ایسا نہیں تھا اور ہمیں ایک اور چیز بھی جاننے کی بڑی کلیر ضرورت ہے کہ کلام مقدس کو ہمیں غور سے پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور بائبل اس بارے میں کلیر ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں ویڈیوز چاہیے ہیں تو آپ میرے فیس بک یا یوٹیوب پیج پہ جائیں اور وہاں پر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس طریقے سے مسیح کی جو موت ہے وہ بدھ کو ہوئی نہ کہ جمعہ کو ہوگی یا فرائیڈے کو ہوگی جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گئے اور آدمیوں کو انام دیئے یہ قیدی کون ہے لکھا ہے کہ اس کے چڑھنے سے اور کیا پائے جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا تھا سو قیدی جو ہیں وہ وہ ہیں جو زمین کے نیچے کے علاقہ میں تھے زمین کے نیچے کا علاقہ کیا ہے زمین کے نیچے کی دنیا کیا ہے بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے فلیپیوں کے خط میں میرے ساتھ اب دیکھ سکتے ہیں فلیپیوں کے خط اور اس میں اگر ہم جائیں تو اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اس کی نومی دسویں آیت میں اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک اٹھنا ٹکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں سو یسو مسی زمین کے نیچے کے علاقہ میں گئے سو دنیا میں تین طبقات ہیں تین ایریاز ہیں ایک آسمان ہے یا آسمانیوں کا جو حصہ ہے دوسرا جو ہے وہ زمین ہے اور پھر زمین کے نیچے آسمان بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تین ہیں کیونکہ ایک آسمان جس کو خداون نے پیدا کیا جس میں سور چاند ستارے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں دوسرا آسمان اور پھر تیسرا آسمان پھر ہم تیسرے آسمان کا ذکر بھی پڑھتے ہیں جو کہ پہلا کرنٹیوں دوسرا کرنٹیوں میں دا سباب میں ہے کہ یکا یک ایک شخص جو ہے وہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا اور تیسرا آسمان جو ہے وہ خدا کا تخت ہے جہاں پر کبریہ اس کو کہتے ہیں یا پھر وہاں پر خداون اور اس کے فرشتے رہتے ہیں سو اگر پہلا آسمان اور دوسرا آسمان ان کے بیچ میں پہلا آسمان اور تیسرا آسمان ان کے بیچ میں دوسرا آسمان بھی ہے دوسرا آسمان وہ ہے جس کے بارے میں خداون کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ابلیسی قوت لکھے نا کہ افسیوں کے خط میں آگے جا کر ہم پڑھیں تو لکھے کہ ہماری کشتی ان اختیار والا حکومت والا اور ان تاریخی کی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں that means کہ وہ تیسرا آسمان پر تو رہتے نہیں ہیں کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابلیس کو تیسرا آسمان پر سے گرا دیا گیا بک آف ریولیشن چپٹر ٹویل میں اس کا ذکر ہے کہ تیسرا آسمان سے اس کو گرا دیا گیا میکائل فرشتے اور لوسیفر میں جنگ ہوئی اور آسمان میں رہنے کے لئے ان کے جگہ نہ ملی ان کے لئے نہ رہی جائے گا اور پھر گرا دیا گیا زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح کا کام ہوتا ہے زمین پر ہم بھی تو جو ڈیویلنگ پلیس ہے وہ دوسرے آسمان میں ہے کیونکہ ڈینیل کی کتاب یہ بتاتی ہے اگر ڈینیل کی کتاب کے ٹینٹھ چپٹر میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب ڈینیل نے دعا کی اس کی دعا کا جواب جو ہے وہ آ رہا تھا تو اکیس دن جو ہے وہ لگ گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ لے کر آ رہا تھا جو آپ اس کو دوسرے آسمان میں سیکنڈ ہیون میں پرنس آف پرجیا جو ہے یا شاہ فارس فارس کی مملکت کا جو وہاں پر موکل تھا جو ان کا جو فالن اینجل تھا اس نے وہاں پر اس سے فائٹ کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی سو پہلا آسمان جس میں ہم رہتے ہیں جو زمین کے اوپر ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تیسرا آسمان جس میں خدا مند رہتا ہے اور بیچ میں دوسرا آسمان ہے جس میں ابلیس اور اس کے کارندے رہتے ہیں اور وہ ہماری دعاوں کو اوپر جانے سے رکھتے ہیں اور خدا مند کی برکت اور جواب کو نیچے آنے سے رکھتے ہیں اور اس کو سارے سناریو کو روحانی جنگ کہا جاتا ہے اور بائبل اس کے بارے میں بڑی کلیر ہے بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے سو ہم ورنہ بلیس ہمارے خلاف کانسٹنٹلی کام کرتا ہے اور پھر زمین ہے جہاں پر ہم سب ہیں جہاں پر جانور ہیں درخت ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں درندے ہیں اور انسان ہیں دریا وغیرہ یہ سب پہاڑ ہیں ہوا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا مند نے ہمیں دیا ہے اور اسی میں ہم برکت پاتے ہیں اسی میں ہم گزارا کرتے ہیں اسی کو ہم زمین کہتے ہیں سو زمین جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ لیول ہے سو زمین کے اندر ہم رہتے ہیں لیکن پھر ایک اور علاقہ ہے جس میں زمین کو نیچے کا علاقہ جس کو کہا گیا ہے سو یہ سمسی آسمان پر سے آئے زمین پر انہوں نے خدمت کی اور پھر جب دفن کیے گئے تو دفن تو کر دے گئے لیکن روح جو تھی روح زمین کے نیچے کے علاقہ میں اتری لکھا ہے کہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا اب زمین کے نیچے کا علاقہ جو ہے وہ بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ سمسی نے ڈاکو سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جس کو فردوس کہا جاتا ہے جو کہ اچھی جگہ ہے اور پھر ایک اور دیکھتے ہیں کہ ہم ریولیشن چپٹر 11 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھے کہ ایک ایریہ ہے جس کو اتھا گڑا کہا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے باٹم لیس پٹ جو کہ ہم ریولیشن میں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اتھا گڑا ہے ایک ایسا گڑا جس کی کوئی تیہ نہیں ہے جس کی کوئی کہہ لیں کہ حدی نہیں ہے اور پھر ایک اور علاقہ ہے تیسرا علاقہ جس کو جہنم کہا جاتا ہے جہاں پر سزا ہے جہاں پر آگ ہے جہاں پر لوگ جلتے ہیں جہاں پر گناہگاروں کو رکھا جاتا ہے سو اس کا ذکر ہم فرسٹ پیٹر میں پڑھتے ہیں پہلا پتر اس کے تیسرے باب اور لکھا ہے کہ اس کی اٹھار میں آئیت کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اور اسی میں یعنی روح میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی سو نافرمان روحیں جو قیدی ہیں سو قیدیوں میں جا کر اس نے منادی کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں خط میں لکھا ہے کہ قیدیوں کو وہ ساتھ لے گیا سو دیٹ مینز کہ دو طرح کے وہاں پر قیدی تھے وہ قیدی جو فردوس کے علاقہ کے قیدی ہیں اور وہ قیدی جو جہنم کے ایریا کے قیدی ہیں نافرمان قیدی ہیں جن میں جا کر منادی کی جن میں جا کر مسیح نے ان کو بھی کہا کہ گناہ گارو دیکھو تم اگر گناہ میں نہ مرتے تو آج تم نجات پا جاتے لیکن وہ قیدی بھی جو کہ فردوس میں تھے جہاں پر باپ ابراہام تھا جہاں پر باقی اماندار تھے اور یہ چیز ہم لازر اور امیر آدمی کی کہانی میں پڑھتے ہیں کہ لازر اور امیر آدمی کو مختلف جگہوں پر رکھا گیا اور امیر آدمی جو کہ نیک تھا سوری لازر جو کہ نیک تھا اور وہ فردوس میں جس کو ابراہام کی گود بھی کہا گیا وہاں پر چلا گیا اور امیر آدمی جو کہ گناہ گار تھا وہ جہنم والے علاقہ میں چلا گیا جہاں پر رونا دانتوں کا پیسنا پیاس اور آگ ہے اور ان کے درمیان میں گڑا تھا اور اس نے کو بھیج تاکہ وہ پانی میں اپنی انگلی ڈبوئے اور اس کا ایک کترہ میری زبان پر رکھے تاکہ مجھے تھوڑا سا سکون ملے لیکن باپ ابراہام نے کہا کہ نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک بہت بڑا گڑا جو ہے نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے سو کتھولیسزم کی ایک تعلیم ہے جس کو کہتے ہیں برزخ جس کو کہا جاتا ہے پرگٹری وہ اس کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ غلط تعلیم ہے کیونکہ نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں جی ہم بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں برزخ میں یا پرگٹری میں تو وہ ایونچلی ہم ان کو پیسے ان کے نام پہ دیکھیں چڑھائیں ان کے نام پہ ماسک کروائیں تو جو جس نے کیا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا اسی کی باعث یہ ڈیٹرمنٹ اسی تعلیم کے مطابق یہ ڈیٹرمنٹ کیا گیا ہے کہ آیا وہ جہنم میں چلا جائے یا پھر فردوس میں چلا جائے تو یہ سمسی دونوں علاقوں میں اترے وہ تین دن اور تین راتوں کیا کام ہوا دونوں علاقوں میں خداوند نے وہاں پر اترے بلکہ تیسرے علاقے میں بھی گئے جہاں پر اتھا گڑا بھی ہے اور ابلیس کی قوتوں سے جنگ بھی کی کلشیوں کے خط اس کے دوسرے باپ کی پندرمی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملہ تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیانہ بجایا سو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس اور اسے قوتوں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے مسیح کی روح کو وہاں پر قید کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مسیح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیدی جو تھے وہ اٹھا لئے گئے اور اس کا ذکر ہم متی کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا ستائیس باب اور اس کی پچاسویں آیت لکھا ہے کہ یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں تو قبریں کیا تھیں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے لوگ جو تھے وہ مقدس جو کہ قیدی روح ہیں جن کا ذکر ہے جن کو وہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہے وہ جی اٹھے اور لکھے کہ اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیئے اس کے جی اٹھنے کے بعد مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں سب سے پہلا پھل خداوند یسو مسیح خود ہیں اور اس کے ساتھ پہلے پھلوں کے طور پر جیسے کاہن جو تھا وہ پہلے پھلوں کا پولہ باپ کے پاس لے کر جاتا تھا خداوند کے سامنے چڑھاتا تھا اسی طرح مسیح نے پہلے پھلوں کا پولہ یعنی کہ مسیح کی موت سے پہلے کہ جتنے بھی ماندار ہیں آدم سے لے کر مسیح تک وہ سب جو ہیں وہ جی اٹھے اور ان کو آسمان پر خداوند لے گئے اور اور پھر چالیس دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود آسمان پر گئے اس جلال کے ساتھ تاکہ اسی جلال کے ساتھ پھر واپس آ سکیں سو یہ خداوند کا بندہ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے جو ہے وہ فردوس کا ایریا وہاں پر نہیں ہے اب جہنم ہے اتھا گڑا ہے لیکن بات یہ ہے کہ امانداروں کی روحیں جو مرتے ہیں امان میں اب ڈائریکٹ ان کی روحیں آسمان میں جاتی ہیں خدا کا شکر اس بات کے لئے اب وہ خداوند کے پاس پہنچائے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ فلپس نے جب اس کو پتھر مار رہے تھے تو سٹیفنس کو جب پتھر مار رہے تھے تو اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور ابن آدم کو خداونجی سمسی کو کبریہ کی دینی طرف دیکھتا ہوں استقبال کرتے ہو تخت پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اماندار اب جب جاتے ہیں تو وہ سیدھے خداوند کی اس دوری میں پہنچائے جاتے ہیں اس لئے کتنا ضروری ہے کہ ہم امان لائیں اس لئے کتنا ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں اور ببتیس مالیں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں تاکہ ہم ان امانداروں کی طرح جو کہ آج یہاں سے رہلت کر گئے جا جو آج رخصت ہوئے ہیں ان کی ماند ہم بھی اس امید اور امان میں جائیں کہ اب ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں غیر قوم کے پاس یہ جو ہے وہ امید نہیں ہے لیکن ہم اس امان کو رکھتے ہیں وی نو کہ ہم کہاں پر جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہی سب آسمانوں سے اوپر چڑ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمول کر دے یعنی ہر جگہ پر جتنے بھی طبقات ہیں ان سب میں مسیح یسو کے قدم پڑے ہیں اور سب چیزوں کو اس نے معمول کیا ہے چاہے وہ جہنم ہو چاہے تھاگڑا ہو چاہے وہ فردوس ہو چاہے زمین ہو چاہے پہلا آسمان دوسرا تیسرا ہر آسمانوں کے آسمان میں سے گزر گیا تاکہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر خداوند مسیح یسو ناصر جو ہمارا خدا ہے اس کی حضوری اس کی موجودگی نہیں ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لئے سو آئیے عزیزوں اپنی زندگی خداوند کو دے دیں کیونکہ مسیح بہت جلد آنے والا ہے آمین خداوند یسم سے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینہ کا سلام خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اپنے فضل کو اپنے جلال کو اپنی شفا کو اپنی برکت کو اپنے خوشی شادمانی کو فراوانی کو آسمان اور زمین کی برکت کو ہم سب کے لئے کھولے ہم letter to Ephesians یعنی افسیوں کے خط کی study کر رہے ہیں جس میں ہم کلام مقدس کی گہری اور زبدس باتوں کو سیکھ رہے ہیں Ephesians chapter 4 verse 8 تک ہم نے پڑھ لیا ہے 9 تک بلکہ اور بلکہ 10 تک اور ہم نے اس میں سے سیکھا 8 9 and 10 verse میں کل کہ زمین دنیا کے طبقات کتنے ہیں اور آسمان زمین اور زمین کے نیچے کیا ہے اور خدا نجیہ سمسی نے ان تمام جگہوں کو کیوں وزٹ کیا آج ہم verse 11 سے پڑھیں گے جو کہ بڑی خوبصورت verse ہے اس کو five fold ministry بھی کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو five کی بجائے four ministries کہتے ہیں تو اور reasons میں آپ کو بتا دوں گا تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے ہمیں کیوں دیا گیا خدمتیں کیوں یہ دے گیا رول قدس کی برکت کے والے سے یہ بات ہے اور گیارویات میں لکھے کہ اسی نے کس نے یعنی کہ اسی یہ سمسی نے جو آسمانوں پر چلا گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے جو مردوں میں سے جی اٹھا اسی نے یہ کام کیا کہ بعض کو رسول بعض کو نبی بعض کو مبشر بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائیں یعنی مسیح کا بدن تعمیر کیا جائے مسیح کا بدن ترقی پائیں سو یہاں پر خداوند کا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو خداوند کے بندے نے یہ ہی کہا تھا کہ ایک ہی بدن ہے ایک ہی روح ہے ایک ہی ایمان ہے امید بھی ایک ہے ببتسمہ ایک ہے اور خدا اور باب ایک ہے اور درمیانی جو ہے وہ بھی ایک ہے اور وہی درمیانی اسمان پر چلا گیا اور اس نے یہ بھٹے دی تو یہاں پر پولوس حصول ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون دو کہ ایسا ہر چند کے ایسا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں تو کلیسیا کے اندر مختلف خدمتیں ہیں لیکن انڈ آف دی ہم سب ایک ہیں کلیسیا میں جو ہے وہ خدمتوں میں اختلاف نہیں کہنا چاہیے بلکہ دائیورسٹی ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہتر یا کم تر ہیں ایک دوسرے جیسے ہی ہیں اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے تھوڑا الہدہ ہونا جو ہے وہ کلیسیا کی ترقی کے لئے ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے یہ جو پانچ مختلف خدمتیں ہیں جو لیڈرشپ کی پوزیشن ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کامل بنیں کاملیت آئے لوگوں کو سکھا ہے کلام اور کامل کب ہوتا ہے انسان کامل رفتار کب ہوتا ہے جب خدا ان کے کلام پر خدا ان کے آئین پر خدا ان کے موں کی بات پر عمل کرتا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے سو ایون ان سے کام کیا لیا جائے گا ان سے کام خدمت گزاری کا لیا جائے گا means کہ to serve تو جو leaders ہیں جو بننا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر آنا ہے ہمیں کلیسیہ میں آگے بڑھنا ہے ان کو کلیسیہ کے سامنے serve کرنا چاہیے ان کو کلیسیہ کے آگے humble ہو کر بات کرنی چاہیے جیسے پولوس حصول کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس سب کا نتیجہ کے نکلے گا کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے گا مسیح کا بدن بڑھ جائے گا جو کہ ایک ہی بدن ہے مسیح کا بدن کون ہے ہم سب ہیں ہم سب کیا ہوں ہم سب ترقی پائیں گے ہم سب آگے بڑھ جائیں گے ہم سب خدا من کے آمد کے لئے تیار ہوں گے کلام مقدس کو سیکھیں گے اور گہرائی کے ساتھ اور ترقی حاصل کریں گے اور خدا من کا نام جلال پائے گا سو آتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ پانچ خدمتیں کیسے ہیں ہونے چاہیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ لفظ باز نہیں آیا تو لکھے نا باز کو رسول باز کو نبی کچھ لوگوں کو مبشر اور پھر لکھے باز کو چرواہہ اور استاد بنا کر دی دی چرواہہ اور استاد ایک ہی خدمت کے دو رخ ہیں ایک ہی پرسن کی دو جتنے بھی چرواہے ہیں جتنے بھی پاسٹرز ہیں جتنے بھی خادم ہیں خدا اند کے جو کہانت کا کام کرتے ہیں وہ استاد بھی ہیں وہ سکھاتے بھی ہیں لیکن میرے عزیز میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو کہ بہت اچھے کلام مقدس کے استاد ہیں لیکن چرواہے جو ہیں وہ نہیں ہیں اس کی مثال میں اپنی زندگی سے بھی دے سکتا ہوں کہ جب میں خدا اند کی خدمت شروع کی تو مبشرانہ کام کیا مبشرانہ طریقے سے خدا اند کی خدمت کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جب میں اپنی زندگی میں بڑھا تو بائبل ٹیچر کے طور پھر میں خدمت شروع کی اور کلام مقدس کو سکھانے کا کام کیا اور پھر آخر میں جب اور آگے بڑھے خدمت میں تو خدا من نے کلیسیہ دی اور اب میں پاسٹر کے طور پر ایک چرواہے کے طور پر اس کلیسیہ میں خدمت کر رہا اور تین سال سے کلیسیہ کو از پاسٹر میں رن کرتا ہوں نتیجتا یہ ہوا کہ تین خدمتیں نظر آئیں مبشرانہ خدمت اور چرواہی کی خدمت اور استاد کی خدمت بلکہ میں یہ کہوں گے مبشرانہ خدمت استاد کی خدمت اور پھر چرواہی کی خدمت دو الہیدہ کپیسٹیز میں بھی استاد اور شروعہ سرف کر سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتے ہیں اور رسول بھی ایک طرح سے استاد بھی ہو سکتے کیونکہ رسول ان کا کام بھی سکھانا ہے تو یہ سب جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اور ہم نے اپنی خدمت یعنی یسوس منسٹری میں رسول خدمت کو بھی دیکھا حالانکہ رسول کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں لیکن رسول خدمت کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں جانا اور وہاں پر چرچ پلانٹ کرنے وہاں پر خداون کے کلام کو پھلانا نئی جگہ پر جا کر وہاں پر ایسا کام کرنا کہ لوگوں کو پھر مقصوص کرنا وہاں پر رسول نے کیا اور باقی رسول نے بھی کیا کہ نئے نئے علاقوں میں گئے اور وہاں پر جا کر خداون کی خدمت کو زیرو سے اسٹیبلش کیا تو اس والے سے دیکھا جائے تو رسول جو ہے وہ سب کو کنٹرول رکھتا ہے سب کو سنبھالتا ہے سب کو پکڑ کر رکھتا ہے اور اس کے ذمہ سب کی تعلیم اور تدریس سب کو آگے بڑھانا اب تموتیس جو تھا وہ پاسٹر کی خدمت کر رہا تھا لیکن پولوس رسول کی خدمت کر رہا تو ایک خادم نے بڑے چھتری کیس اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ سب خدمتیں جو ہیں یہ ایک ہاتھ کی معنی ہے ہمارا جو ہاتھ کا انگوٹہ ہے وہ رسول خدمت کو ظاہر کرتا ہے اور پہلی انگلی جس کو انڈیکس فنگر کہا جاتا ہے وہ نبی کی خدمت کو ظاہر کرتی ہے اس کے بعد جو سب سے درمیان والی انگلی جو سب سے لمبی ہوتی ہے اس کو مبشر کی خدمت کھا گیا اس کے بعد رنگ فنگر ہے جس میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے وہ پاسٹر کی خدمت ہے اور سب سے چھوٹی جو انگلی ہے وہ استاد کی خدمت ہے انگوٹہ اس لئے جب مٹھی بنتی ہے انگوٹہ ساری انگلیوں کے اوپر آتا ہے انگلیوں کو بند کرنے مدد کرتا اور مٹھی میں تبدیل کرتا ہے اگر آپ انگوٹہ نہ ہو تو آپ مٹھی نہیں بنا سکتے آپ کوشش بھی کرنے کوش کریں تو انگوٹہ اگر آپ سیدھر رکھیں مٹھی بنانے کوش کریں تو جب تک انگوٹہ آپ کی انگلیوں کے اوپر نہ آئے جب تک باقی جو چار کرنی ہے اور ہیں کہ ہم نے اپنی بنیاد ہے رسول کے اعمال کی کتاب کے موافق اس رسول خدمت کے اوپر بنائی ہے اور ان رسول کو برہ کے رسول جو ہیں ان کو ہم اپنا منٹور مانتے ہیں اور ان کی پریکٹیکل لائف کو ہم سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں دوسرا ہم دیکھتے نبی کی خدمت انڈیکس فنگر اس لئے جب بھی کسی چیز کی طرف پوائنٹ کیا جاتا ہے جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنی انڈیکس فنگر کے ساتھ جو پہلی انگلی ہے اس کے ساتھ جس کو شہادت کی انگلی بھی کہا جاتا ہے جب بھی آپ کسی کی گواہی دینا لگیں تو آپ یا کسی کے اوپر الزام لگانے لگیں یا کسی کو بلانا چاہیں یا کسی کو کریکٹ کرنا چاہیں تو وہ انگلی اٹھا کر اس سے بات کی جا سکتی ہے تو نبی کا کام بھی یہی ہے کہ اشارہ کرنا حالات کی طرف نبی کا کام یہ ہے کہ برائیوں کی طرف بشارہ کرے کلیسیہ کے اندر کوئی اگر چیز ایسی چل رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اس کی طرف پوائنٹ کرے کسی کے اندر گناہ ہے تو اس کی طرف پوائنٹ کرے آپ دیکھیں کہ یوہنہ بقت اسمہ دینے والا جو نبی تھا اس نے انتپاس کو کہا کہ تجھے آئے بنی اسرائیل میں انہوں نے اسرائیل کی گناہوں کو پوائنٹ آؤٹ کی انہوں نے بار بار ان کو دکھایا کہ تم لوگوں میں یہ غلطی ہے اور نبوت کا کام بھی یہی ہے اور انہوں نے آنے والے حالات کی طرف بھی اشارہ کیا یہ نبوت کو ظاہر کرتی ہے درمیان والی فنگر جو کہ سب سے لمبی ہے یہ مبشر کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ مبشر کا کام کلیسیہ سے باہر ہے اور یہ سب سے لمبی اس لیے ہے کہ مبشر کی آؤٹ ریج جو ہے وہ سب سے دور دور تک ہے وہ جاتا ہے غیر قوموں میں مبشر کا کام کلیسیہ سے باہر ہے کہ وہ باہر نکلے اور جا کر انجیل کی منادی کرے اور غیر قوموں کو بتائے اور پھر ان لوگوں کو گھیر کر کلیسیہ میں لے کر آئے نئی نئی روحیں بچائے نئے نئے لوگوں کو خداون کے گھر میں لائے اور اس طرح خداون کا گھر بھر جائے گا اس طرح خداون کا گھر بڑھے گا یہی لکھے نئے کہ لوگ کامل بنے خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پہ مبشر کی خدمت باقی سب سے لیگ ورک مبشر کے پاس زیادہ ہے بھاگ دوڑ زیادہ ہے اور باقی لوگ بھی باہر جا کر کر سکتے ہیں لیکن مبشر کا جو کام بشارت کا کام کلیسیا سے باہر ہے اور کلیسیا میں جب آتا ہے تو سبمیٹ کرتا ہے کلیسیا کی لیڈرشپ ہے اس کے سامنے اور مبشر انجیل یہ کام کرتے ہیں اور جا کر لوگوں کو منادی کرتے ہیں آج کل کا دور سوشل میڈیا کا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل رولز ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اشارت کا کام میڈیا کے طرح آگے بڑھ رہا ہے اور پہلے فیزیکل جا کر ریچ آؤٹ کرنا پڑھ تھا اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی بہت سار علاقوں میں ضرورت بلکل ہے اور جو فیزیکل پریزنس ہے وہ کافی زیادہ امپورٹن ہے لیکن آج ہم دیکھے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اگر جیسے آپ ابھی اس آڈیو کو سن رہے ہیں ایک کام کر رہے ہیں تو دنیا کے بہت سارے حصوں تک وہ چیز چلے جاتی ہے چرواہہ جو کہ رنگ فنگر جو اس کو ظاہر کرتا ہے جہاں پر انگوٹھی پنائی جاتی ہے چھوٹی کے ساتھ والی جو انگلی ہے اور اس کو کیوں چرواہہ کہا گیا کیونکہ چرواہہ جو ہے پاسٹر جو ہے جو کہ کہین ہے اس کی ایک طرح سے کلیسیہ کے ساتھ بندن بندہ ہوتا ہے شادی جیسے میہ اور بیوی کا ہوتا ہے تو چرواہہ جو ہے وہ یسو مسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یسو مسی کو بتا رہا ہوتا ہے یسو مسی کو دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ کلیسیہ کا ہیڈ تو نہیں ہے لیکن وہ اس پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے جو وہ اور کلیسیہ کے ساتھ ویسے ہی کلیسیہ کو فیڈ کرتا ہے جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے لئے کرتا ہے کہ اس کو اچھا کھانا دے اس کو اچھے کپڑے دے اس کو تیار رکھے اس کو اچھے سے اچھا مددگار ہو تو چرواہے کا کام ایسا ہی ہے اور چرواہہ اپنی کلیسیہ کے ساتھ باؤنڈ ہے میریڈ ہے اس لئے یہ والی انگلی درواہے کو ظاہر کرتا ہے سب سے چھوٹی انگلی استاد کو ظاہر کرتی ہے جو کہ سب سے چھوٹی آؤٹریچ ہے کیونکہ استاد ہمیشہ کلیسیہ کے اندر ہی رہتا ہے اور وہ صرف ٹیچنگ کا کام کر اس کا کام کئی دفعہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ سب سے ضروری ہے اس کے بغیر ہاتھ مٹھی کا بند ہونا اگین ناممکن ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ چاہید یہ ایرلیونٹ انگلی ایسا نہیں ہے سائنس دانوں نے کہا یہ چھوٹی انگلی ایک ٹائم آئے گا ہم اس کو استعمال نہیں کرتے نہیں خدا من ساری انگلی مل کر ایک ہو جاتی ہیں اور ایک بدن بنتا ہے تاکہ لوگ کامل بنیں خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے آمین خدا انگلی سمسی زندہ برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور برکت دے اور اپنے جلال والے جلال والے برکت والے ہاتھ کے نیچے رکھے ہم خدا انگلی شکر کرتے ہیں اپنے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اس کی لازوال محبت کے لئے اس کی ہر اس بلیسنگ کے لئے جو خدا انگلی دی ہے اور ہر اس بلیسنگ کے لئے جو خدا انگلی ہمیں دینا چاہتا ہے اور یاد رہے کہ خدا من آپ سب کو اپنی آسمانی اور زمینی روحانی اور جسمانی برکات سے نواز نہ چاہتا ہے خدا من چاہتا ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں ہم لوگ آگے بڑھیں نہ صرف روح میں بلکہ جسم میں اور خدا من کے کلام کو اپنے روح بدن جان کے لئے حاصل کریں خدا من کی نجات کے اس کے معافق پھل لے کر آئیں اور خدا من کو مقدس اور مبارک کہتے ہوئے جیسا وہ کامل ہے ہم بھی کامل عید کی طرف بڑھیں جیسا وہ پاک ہے ہم پاکیز کی کو حاصل کریں افیجنز کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں افسیوں کو چوتھا باب ہے اور اس کی تیرہویں آیت سے آج ہم سٹڈی کریں گے ہم نے بارہ آیت تک پڑھ لیا ہے اس سے پہلے کہ ہم تیرہویں شروع کریں ہم بتا رہے ہیں کہ اس چوتھے باب کا جو انوان ہے وہ یونٹی ہے اس چوتھے باب میں خدا مند کا بندہ یگانگت کی اوپر زور دیتا ہے یگانگت یعنی یونٹی ہمیں جو خدا مند نے پکارا ہے بلایا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی زندگیوں میں چلنا ہے دنیا کے معنی نہیں چلنا اور پھر کہتا ہے کہ سب کچھ ایک ہے بدن ایک ہے روح ایک ہے خدا ایک ہے ایمان ایک ہے ببتسمہ ایک ہے اور مسیح ایک ہے کلیسیہ ایک ہے اور پھر بتایا کہ کس طرح ہم ایک ہو کربی باپ ہمارا خدا باپ اور بیٹا رول اور ایک ہو کر بھی خدا کی ذات میں ہما گیری ہے اسی طرح کلیسیہ کو امیٹیٹ کرنا ہے اور ہر صورت کے ہم ایک ہیں ہر چند کے ہم ایک ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر مختلف ایٹریبیوٹس ہیں ہمارے اندر مختلف نیمتے ہیں مختلف برکتے ہیں مختلف خدمات ہیں اور ان سب کو ملا کر جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو کلیسیہ خدا خدا کی ذات کا پرتاب بن کر رہے کلیسیہ کے لئے یہ حکم ہے کہ جیسے خدا خدا کی ذات ہے کہ وہ ایک ہے لیکن ایک میں وہ خدا خدا سالوس ہے اور ایک میں ہی خدا ہمار گیر ہے تو ہمیں بھی اسی طرح کہ ہم اپنی ہمار گیری کو دکھائیں ہمار گیری سے مراجی ہے کہ ہم اپنی ڈائیورس جو پزیشن ہے ڈائیورس پرسنیلیٹی کو کلیسیہ دکھائے اور ڈائیورسٹی دکھائے اپنے اندر مختلف چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلے لیکن جو تھیم ہے جو ہم سب کا اٹنا بیٹھنا ہے وہ ایسے ہو کہ اگر کوئی پاسٹر ہے اگر کوئی رسول ہے کوئی نبی ہے استاد ہے مبشر ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک گول ایک خدمت اور ایک نتیجے کی طرف جائے بڑھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ مسیح کا بدن ترقی پائے مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام سر انجام دیا جائے تو جب ہم اس گول کو سمجھ لیں گے جب اس ارادے کو جان لیں گے جو کہ خدا کی مرضی ہے کہ کاملیت خدمت گزاری اور ترقی تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور لکھے کہ تیرہویں آیت میں کہ جب تک ہم سب کے سب ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو ہم سب کے سب ہم سب کو خدا من نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے لئے بلائے ہم سب کے سب انوالو ہیں سو اس کار خیر میں یعنی جو کلیسیا کا کام ہے اس خدا کی بادشاہی کی وسط کی جو بیڑا ہے یہ سارے جو ایفرٹ ہے یہ سب کچھ جو خدا نے دیا ہے اس میں اگر آگے بڑھنا ہے اس میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اگر ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کاملیت کی طرف بڑھیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم سب کے سب ہم سارے ہی اس میں ملوث ہیں سو کلیسیا کا مفاد سب کا ہے یہ چیز یاد رکھیں اور یہ چند ایک لوگوں کی بات نہیں ہے چند ایک لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کو خدا من نے بلائے ہم سب ان وال ہیں اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہ میں سب سے زیادہ امپورٹن ہوں یا میں اس چیز کو سنبھال نہ چاہتے یا کوئی شخص یہ اٹھ کر کہ میری وجہ سے چل رہا ہے کس کام کوئی شخص یہ اٹھ کہ آپ سب بھی خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں لیکن اگر میں نہ ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہوتا یا میرے بغیر یہ چیز ناممکن ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کام خدا من کی وجہ سے چلتا ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعوی نہیں جی میں تجھے بہتر ہوں کیونکہ ہم سب ہی خدا من کی بدن کا حصہ ہے ہم سب ہی خدا من کی اس قوم کا حصہ ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے ترقی کری اور ہم سب جو ہیں ہم سب کے سب یہاں پر اس نے ریٹریٹ کیا اس چیز کو کہ سب کے سب ہم خدمت دی گئی ہے ہم کو کچھ نہ کچھ بلاہت دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پہچان نہ ہم سیکھیں اس ذمہ داری کو آگے بڑھائیں اس ذمہ داری میں ہم برکت کو حاصل کریں تاکہ خدا من کا نام جلال پائے اور کہتا ہے کہ ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں جب تک تو بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہمیں ایک کر کے رکھیں گی یہ دو چیزیں ہیں دو فیکٹرز ہیں دو کیٹلسٹ ہیں جو کہ کلیسیا کے اندر ترقی اور یوگانگت کو کریں گے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کا ایمان خدا من کے بیٹے پر ایمان خدا من خدا کے بیٹے پر ایمان اور دوسرا اس کی پہچان یعنی کہ جب ہم ایمان لائیں گے ہم ایمان میں ایک ہوں گے ہم سب کا ایمان مضبوط ہوگا ہم سب ایمان بھی اس چیز کا ریفلیکٹیو ہوگا اور اس کی پہچان جب تک ہمیں نہ ہو جائے کیونکہ جب ہم اس کو پہچانیں گے تو اس کی مانند بنیں گے اور جب ہم دیکھتے ہیں مسیح کو مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ کی انجیل میں جب تومہ وغیرہ سے فلپس وغیرہ سے بات ہو رہی تھی ایک ہیں تو مسیح کے پہچان کیا ہے کہ ہمارا مسیح اور باپ ایک ہیں ہمارا خدا ایک ہے مسیح جو ہے وہ یونٹی کا خدا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہیں اور اس پہچان میں ایک ہم ہو کیونکہ جب ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھیں گے جب اس کو جان جائیں گے تو پھر ہم اس میں ایک ہو جائیں گے اور جاننے کے لیے لفظ جو ہے ہیبرو زبان میں وہ ہے یدہ مطلب کہ کسی کو اس طریقے سے جاننا کہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جانا اور اس کا مطلب ہے نالج انٹیمیٹ نالج اور آپ یہ دیکھیں کہ سیم ورڈ یوز ہوا ہے جب آدم اور ہوا کے بارے میں سب سے پہلے جب یوز ہوا کہ اس نے اس کو جانا اور پھر اس کے بیٹا پیدا ہو میاں اور بیوی کا جو ملاب ہے جاننا یعنی کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں مل جاتے ہیں ازدواجی رشتے میں تو ان کا جو ملاب ہے ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک تن ہونا ہے اس کو جاننا اس کو پہچان کہا گیا تو یہاں پر یہی لفظ یوز ہوا ہے کہ ہم مسیح کی پہچان میں ایک ہوں یعنی کہ جس طرح میہ اور بیوی کا رشتہ اٹوٹ ہے خدا مند کی طرف سے جوڑا گیا ہے اور جن کو خدا نے جوڑ دی ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے ہم پر بھی پہچان کے لئے یہی فالوس رسول خدا کا بندہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں جب تک ہم اس کی پہچان میں ایک نہیں ہوتے اور ہم سب کے سب ایک نہیں ہوتے اس کے ساتھ تب تک ہم کاملیت کو حاصل نہیں کر سکیں گے اور تک سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی کاملیت کی جانب بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے ہم نے اس چیز کو پہچان نہ ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق ہم بڑھیں مسیح کی مانت اور لکھے کہ وہ مسیح کامل تھا اور تھا وہ اس کی حلیمی تھی وہ اس کی ہمبل جو سپیرٹ تھی خداون کی تابداری تھی اور اس کے باعث جو ہے کیونکہ وہ باپ کا تابدار ہوا اور اس نے اپنے آپ کو تابداری میں جو ہے وہ والنٹریلی پیش کر دیا سو ہم بھی مسیح کے قد کے معافق کیسے بڑھیں گے جب ہم تابداری اور ہم حلیمی کے ساتھ آگے بڑھیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسیح کے قد کے معافق پہنچیں گے اور یہی بات چودمی آیت میں کہتا ہے کہ تاکہ آگے کو ہم بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے نہ پھریں سو پولوس حصول یہ سمجھانا یہاں پر چاہ رہے ہیں کہ جب ہم کلیسیا جب ہم انڈویجولز خداون کے قد کے معافق بڑھیں گے تو پھر ہم لطیف کو کسیف سے جدا کر سکیں گے اچھے اور بری کی تمیز کر سکیں گے صحی تعلیم اور غلط تعلیم کے درمیان میں امتیاز کر سکیں گے اور گمراہ کرنے والی جو منصوبیں ہیں اور غلط تعلیمیں ہیں اور بازیگری ہے اور مکاری جو ہے یہ جو کہ ابلیس کے ٹریٹس ہیں ان سے ہم ہرٹ نہیں ہوں گے ان سے ہم پریشان نہیں ہوں گے ان سے ہم ادر ادر بھاگتے نہیں پھریں گے اچھلتے بہتے نہیں پھریں گے اور کلیسیا کو کوئی بھی مکار شخص اٹھ کر کلیسیا کو کوئی بھی جھوٹا اور بازیگر اور دھوکے باز شخص اٹھ کر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں کر سکے گا کلیسیا کو بہکا نہیں سکے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ جب تک مچورٹی نہیں آئے گی جب تک تابداری نہیں آئے گی جب تک پہچان نہیں آئے گی تب تک ہم ہوا کی طرح ہم بہکا دیے جائیں گے تب تک ہم ابلیس کے ہاتھ میں گرا دیے جائیں گے اور ہم اس کی چالوں کو نہ سمجھ پائیں گے لیکن اگر آپ روحانی بصیرت چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر آنکھیں آپ کی کھل جائیں اور آپ خداون کی ان فوجوں کو دیکھیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں پاکرو کو مانگنا ہوگا ہمیں پاکرو کو اپنی زندگی کا مہور بنانا ہوگا اپنی زندگی کا لیڈر بنانا ہوگا کہ وہ ہمیں لیڈ کرے اور پھر لکھا ہے کہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہوں کہ ہر طرح سے بڑھتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اس تحصیر کے معافی جو بتدرے ہر حصہ ظاہر ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائیں بدن کے لیے حکم کیا ہے ہر ایک جوڑ کی مدد سے یہاں پر لفظ جوڑ ہے مختلف جوئنٹ کے سبب سے ان جوڑوں کے سبب سے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم ہم بھی جوڑ بنے ہم جوڑنے والے بنے ہم ایک دوسرے کو جوڑیں ہم وہ گلو بن گئے جو کہ مسیح کی بدن کو مسیح کی کلیسیہ کو جوڑ کر رکھتی ہے نہ کہ ہم نراز نراز ہو کے پھر نہ کہ ہم مو بنائیں اور بگاڑیں اپنے چیرے کو اور توڑ توڑ کے لوگوں کو کبھی کسی کو سائیڈ پہ لے جا کبھی کسی کو لے جا اور اس طرح کی حرکتیں کریں کہ ہم کلیسیہ کے اندر تخریب بھی پیلا کریں کلیسیہ کے اندر دیویجن کریں ایسا نہیں ہم نے جوڑنے والے بننا ہے تاکہ ہم مسی کے قد کے معافق بڑھیں محبت میں ترقی کریں اور لکھے کہ سر کے ساتھ پیوستہ رہیں جو کہ مسی ہے تاکہ ہماری ترقی ہو کیونکہ کمانڈ جو ہے وہ آپ کا سر دیتا ہے کمانڈ جو ہے وہ ادھر سے آتی ہے اور باڈی کا کام ہے اس کمانڈ بدن ناکارہ ہو جاتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے ہم ہم نے اپنا رابطہ اس سر کے ساتھ اس مسی کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے اور اس کے حکم کو اور اس کی جو کمانڈ ہے اس کا جو فیڈ ہے اس کو لینا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور پھر ہر جوڑ جو ہے وہ وہ مضبوطی سے قائم ہو اور یہ سب چیزیں خدا مند کے نام کو جلال دینے کے لئے ترقی دینے کے لئے خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین کتاب کے لئے جس میں بہت خوبصورت باتیں درج ہیں جو کہ ہماری ترقی کا باعث ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر آگے بڑھاتے ہیں خدا مند کا کلام کہتا ہے پاول اس حصول نے یہاں پر لکھا کہ اس لئے میں یہ کہتا ہوں اور خدا مند میں جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرز سے کریں مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسو میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کے اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہفتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی اکل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیز گی میں پیدا کی گئی ہے یہاں پر جو وارننگ دی ہے پولو سسول نے وہ وارننگ جو ہے وہ پرانی انسانیت کے بارے میں ہے تاریخ چال چلن کے بارے میں ہے غلط زندگی کے بارے میں ہے اور کہا کے غیر قومیں جو اپنے بہودہ خیالات کے مافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس کی طرح نہ چلنا کیونکہ ان کی عقل تاریخ ہوگی اور وہ نادہانی کے سبب سے جو ان میں ہے اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں سو غیر قوموں کی معنی چلنے میں نقصان کیا ہے کہ ہم خدا کی زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں ہم جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں اس ہمیشہ کی زندگی سے جو خدا نے ہمیں دی ہے کیونکہ خدا من کی زندگی کیا ہے خدا من ازل سے ابت تک ہے ہم سب ازل سے تو نہیں ہیں لیکن ہم عبدی آرام ضرور پائیں گے عبدی زندگی ضرور پائیں گے خدا من خدا کی ذات کے اس حصہ جو ہم بھی اپنے اندر دیکھیں گے کہ ہم عبدیت کے اندر جائیں گے اپنے خدا من خالق اپنے مالک کے ساتھ لیکن غیر قوموں کی معنی چلنا جو ہے وہ ہمیں اس زندگی سے خارج کرتا ہے آپ نے حارون بھائی کے آڈیوز ریسٹنٹ سنے ہوں گے جس میں بار بار ہم نے دیکھا سلاتین کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بادشاہوں نے قوم نے یہی گناہ بار بار کیا کہ غیر قوموں کی معنی ہوتے گئے بن اسرائیل کو یہ نہ ان کی کاپی کرو کسی معاملے میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا جب جب انہوں نے اپنی زندگیوں میں چیزوں کو آنے دیا جو کہ خداون کی طرف سے نہیں تھی تب تب وہ مسئبت کا شکار ہوئے بہت سری قوموں کی رسم ایسی ہیں جو کہ شاید ٹھیک بھی لگیں لیکن چونکہ وہ منصوب دوسرے خداوں سے ہیں ہمیں جو ہے ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری روز مارے زندگی میں غیر قوموں کی مانند کے کون سی چیزیں ہیں کیا ہمارا روزانہ چال چلن کیا ہمارے شادی کے رسومات یا ہمارے خوشیاں ہماری غمیاں ہمارے ماتم کیا ہماری زندگی سے جڑی ہوئی تمام چیزیں جو ہیں ان میں کہیں غیر قوموں کا شائبہ تو نہیں یہ چیز سوچنا ہمارا فرض ہے اور ریزن کیا دیا ہے کہ ان کی عقل تاریخ ہے جو غیر قوم میں اور وہ نادانی میں ہیں اور دلوں کی سختی کا شکار ہیں سو آج ہمیں بھی اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا اپنے آپ کو خداون کے کلام کے موافق ڈھالنا ہوگا اور جب جب مسیحیت میں یا مسیحی کلیسیا میں جب جب ہم یا مسیحی طرز زندگی میں ہم پوائنٹ یہ چیز غیر قوم کی طرف سے ہے یہ خداون کی طرف سے نہیں ہے اور اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا تو ہم نے تب تب لوگوں کے اندر اکل کی اندھے پن کو اکل کی تاریخی کو نادانی والے جوابوں کو اور دلوں کی سختی کو ہمیشہ انکاؤنٹر کیا ہے یہ بہت ریئر ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ واقعی دل کے ٹھیک ہیں وہ ایک دم سچائی کو قبول کرتے ہیں کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب وہ بیج اس زمین پر گرا جو زرخیص تھی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے فوراً سن کر خوشی سے اس کو قبول کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو زمین ہیں اس میں پتھری زمین ہے جو دلوں کی سختی کو ظاہر کرتی ہے اس میں کانٹوں والی زمین ہے جھاڑیوں والی زمین ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نادانی کو ظاہر کرتی ہے اکل کی تاریکی کو ظاہر کرتی ہے اور پرندوں والی زمین ہے جو کہ ابلیس کے کام کو شہوت پرستی کو ظاہر کرتی ہے بہودہ خیالات کو ظاہر کرتی ہے اور لکھا کہ انہوں نے سن ہو کر لائف لیس نیس اس کو کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آپریشن کرنا ہو حصے کو سن کیا جاتا ہے تا کہ کیا ہو کہ وہاں پر درد نہ ہو اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا کچھ اثر نہ ہو اور یہ لوگ سن اس لیے ہیں کہ جو کچھ کہا جاتا ہے جو کچھ بولا جاتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں جو کچھ سمجھا جاتا ہے ان کا کوئی اثر نہیں لوگوں پر ایسے لوگ جو کہ قوموں سے بن کے رہنا چاہتے ہیں ان کو کچھ بھی سمجھا دیا جائے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سن ہو چکے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک سوچ کر وہ چیز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ زندگی سے لالچ سو لالچ جو ہے وہ کیٹلیسٹ ہے بہائنڈ ای لار اف تنگ لالچ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امیر آدمی بہت نیک تھا اور اس نے خداون سے کہا کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں کہ زندگی پاؤں خداون نے کہا کہ حکموں پر عمل کر اور حکموں کو گنوایا وہاں پر تو اس شخص نے کہا کہ میں تو بچپن سے ان حکموں پر عمل کرتا رہا رہا ہوں خداون نے اس کو غور سے دیکھا بائیبل کہتے لیکن وہ اپنی دولت سے بڑا پیار کرتا تھا وہ لالچ کا پرابلم اس میں تھا خداون نے کہا کہ اپنا یہ سب کچھ غریبوں کو دے دے میرے پیچھے آجا تو وہ بڑا مایوس ہو کر چلا گیا کیونکہ بہت دولت من تھا اور وہ دولت کو اس لالچ کو اپنے اندر سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کلام کہتا ہے کہ مسیح کی تعلیم ایسی نہیں ہے بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو مسیح میں ہے اس کی سنے اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو سو مسیح میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پرانی انسانیت کو اتارتے ہیں اور مسیح کو پہنتے ہیں تم سب جتنوں نے ببتسم لیا مسیح کو پہن لیا اگر ہم ببتسم یافتہ ہیں اگر ہم توبہ کر چکے ہیں تو ہم پرانی انسانیت اس کو رد کر چکے ہیں اس پرانے پہناوے کو وہ کپڑے جو شادی کی زیافت میں ہمیں پکڑوا سکتے تھے شادی بغیر زیافت کے اس لباس سے ملبس ہے جو کہ مسیح کی جانم سے ہمیں دیا گیا ہے جو غالب آئے اس کو میں سفید پوشاک دوں گا اور مسیح کو پہن چکے ہیں پرانے چال چلن والی پرانی انسانیت ہمارا لباس جو ہے ہمارے کام ہمارا چال چلن ہمارے لباس کو دیٹرمن کرتا ہے اور بائیول میں لکھا کہ مبارک ہے وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں اور پھر ریولیشن نائنٹین میں لکھا کہ یہ جو سفید کتانی کپڑے جو ہیں یہ مقدسوں ان سے مراد مقدسوں کے کام ہیں یعنی کہ مقدسوں کے جو چال چلن ہے وہ اس سفید کتانی کپڑے کو بناتا ہے جو پہنتے ہیں سو اگر چال چلن غلط ہوگا پرانی انسانیت والا ہوگا تو لباس پھر غلط ہوگا وہ لباس داگدار ہوگا وہ لباس دھبوں والا ہوگا وہ لباس پریزنٹیبل نہیں ہوگا وہ لباس کنڈیم کر دیا جانے والا ہوگا لباس چمڑے ان کرتوں جیسا ہوگا جو ان کو چھپانے کے لئے ناکافی تھے وہ لباس جو ہے ویسا نہیں ہوگا جیسا مسیح کی دلن کو پینایا جائے گا اور لکھا ہے کہ اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہفت کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ اگر چال چلن ٹھیک نہیں ہے اگر ہم پرانی انسانیت میں ہیں حکموں کو توڑتے ہیں خدا ان کے کلام کے معافق زندگی نہیں بسر کرتے تو فریب کی شہفت وں فیصلے کی روحانی حالت ہے اکل کی اس لیے کہ ہم نے عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایڈلٹ ہو کر ہم نے سمجھ داری میں روبرو خدا من کی فیصلہ کیا ہے بالک سوچ کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں گے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ پرسنل سیویر کے طور پر قبول کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ چلنے کا عہد رکھتے ہیں اور اس روحانی حالت میں اس روحانی حالت کو جس میں جو ہم نے ریسیو کی ہے اس سے توبہ اور ببتسمہ کے وسیلہ سے دیکھے کہ نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستبازی اور پاکیزگی میں پیدا کی ہے پیدا کی گئی ہے سچائی کون ہے خدا راستبازی صداقت کون ہے پاکیزگی کا خدا کون ہے خدا یس ناصری سو یہوہ پاک خدا نے باپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے بیٹے خدا یس ناصری میں پیدا کیا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تاریکی کو دور کرنا ہے اقل کی تاریکی کو نادانی کو دور کرنا ہے دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے شہوت پرستی کو دور کرنا ہے گندے کام کو دور کرنا ہے حرس کو لالچ کو دور کرنا ہے تاکہ زندگی سے خارج نہ ہوں اور مسیح کی تعلیم جو کہ سچائی کے مطابق ہے جو کہ سننے سے آتی ہے پرانے چال چلن کو دور کر کے پرانے انسانیت کو فریب کی شہوتوں کو دور کر کے جو کہ خراب کرتی ہیں ہمارے لباس کو ہمیں نئی انسانیت کو لینا ہے جو کہ اپنے فیصلے کے مطابق ہمیں ملی ہے روحانی حالت جو ہمیں میسر ہے اور نئی انسانیت کو جو کہ عبدی ہے اس کو پا لینا ہے اس کو پہن لینا ہے اپنے باپ آدم کی مانن نہیں جو کہ گناہ میں گر گیا بلکہ دوسرے آدم کی مانن مسیح جو کہ مردوں میں سے جی اٹھا اور سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے خدا من خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خدا من خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خدا من اسم سی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینہ کا سلام خدا من خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے ہاتھ کے نیچے زخمی ہاتھوں کے نیچے جو سلیب پر ہمارے لئے کیلوں سے گاڑ دیئے گے ان ہاتھوں کے نیچے جن میں ہمارے لئے نجات ہے جن میں ہمارے لئے برکت ہے ان ہاتھوں کے نیچے رکھے خدا مند آپ کو بڑی برکت دے ہم افسیوں کے خط کی سٹڈی کر رہے ہیں لیٹر ٹو ایفیجنز اور اس کے چار باب کی چوبیس آیات تک ہم نے پڑھ لیا ہے آج ہم پچیسویں آیت سے پڑھیں گے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولیں کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عزب ہیں خدا مند کا بندہ پالوس حصول یہاں پر سب سے پہلے جو یہاں پر کہہ لیں کہ ایک مشورے دیئے جا رہے ہیں کلیسیہ کو اور نصیحت کی جا رہی ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص جھوٹ بولنے کی عادت کو اتار کر جیسے یونانی میں یہاں پر لکھا ہوا ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عزب ہیں آپ دیکھیں کہ بدن کا کام جو ہے تب تک چلتا ہے جب تک ساری چیزیں ایک ٹینڈم میں یعنی ایک رابطے میں اور سچائی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں اگر فرس کریں آپ کا مائنڈ آپ کے ہاتھ کو دانے ہاتھ کو کہتا ہے کہ چیز کو پکڑو اور آپ کا وہ ہاتھ کچھ اور کرنا شروع کر دے یا کوئی اور ایکشن کرے تو مائنڈ اس سے بولے گا کہ بھائی یہ کیوں کیا تو وہ کہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا وہ آگے سے جھوٹ بولے تو ایسے نہیں چلے گا سبمیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے خداون کے آگے تابداری تو جھوٹ جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ بائبل میں یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے ابلیس نے آپ یہ دیکھیں کہ ہوا ہماری جو ماں تھی پوری کائنات کی سوری پوری کائنات پوری بنین و انسان کی تو ان کو بھی ابلیس نے جھوٹ بول کر ہی فیسایا اور ان سے گناہ یا غلطی کروائی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کو بھی جھوٹ بولا ابلیس نے خداون جیس مسیح کی آزمائش جب کرنے کی کوشش کی تو ان کو جھوٹ بولا خداون جیس مسیح کو جو ہے وہ جھوٹ کہا کلام مقدس کو توڑا سو اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کی جب سپیرٹ آتی ہے تو پہلا یوہنہ دوسرا باب میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹا کون ہے باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے تو مخالف مسیح کے اندر جو روح ہے وہ بھی جھوٹ کی روح ہے اور اگر ہم آخر میں جاتے ہیں بک آف ریولیشن کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جن لوگوں کا حصہ آگ ہے اور جو جہنم کے اندر جائیں گے اگر ریولیشن پرکاشت واقعہ اس کا اکیس ویں باب مکاشوہ اکیس باب اور آٹھویں آئی دیکھیں تو لکھا ہے کہ بزدلوں بے ایمانوں گھنونے لوگوں خونیوں حرامکاروں جادوگروں اور بدپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہو گئے یہ دوسری موت ہے اور پھر آگے جب جاتے ہیں چپٹر ٹوئنٹی ٹو میں اور اس کی ہم ورس ففٹین میں جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ کتے اور جادوگر اور حرامکار خونی اور بدپرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا لوگ بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے اور ابلیس کا سا یہ کام ہے ابلیس کی طرح یہ حرکت ہے اور ابلیس جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے کے اندر کام کر رہے ہیں سو ہمیں کلیسیہ میں اگر کھڑے ہونا ہے تو سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور سچائی کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یسو مسیح کے بارے میں کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ سچائی ہے یسو نے کہا کہ را حق اور زندگی میں حق means سچائی I am the truth اور خداون جو ہے وہ سچائی کا خدا ہے خداون کا جھوٹ پسند نہیں ہے اور یہ بھی سوچ بیبلی نہیں ہے بیبلیکل نہیں ہے کہ جو اگر کسی کی بھلائی کے لئے کوئی جھوٹ بولا جائے یا کسی جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ فائدہ کسی کا ہو بچت ہو رہی ہے تو وہ شیئی جھوٹ ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہے بالکل میرے زیزو کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے اور خداون جو ہے وہ کبھی جھوٹ کو استعمال نہیں کرتا بھلائی پیدا کرنے کے لئے سو جھوٹ نہیں بولنا سچائی بولنی ہے لکھے کہ ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عزو ہیں ہم ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور باڈی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر ایک آرگن جو ہے ہر ایک عزو جو ہے وہ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے اگر آپ نے ایک ہاتھ سے چیز پکڑی تو آپ کو اس کو تھامے رہنے کے لئے دوسرے ہاتھ کی ضرورت ہے اگر ایک پاؤں جو ہے وہ آپ کو چلنے میں مدد کرتا ہے تو وہ بغیر دوسرے پاؤں کے آگے نہیں بڑھے گا آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کی اگر آنکھیں نہیں ہیں تو باقی بدن جو ہے وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے تو آنکھوں کی ضرورت ہے اور آپ کو سننے کی ضرورت ہے آپ کو باقی جو حواس ہیں ان کی بھی ضرورت ہے آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے آپ کے باڈی کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ بے مینی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک میننگ ہے اس کا ایک فنکشن ہے اس کا ایک رول ہے اور اس کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے سو اسی لئے کلام مقدس ہمیں یہ بڑا کلیر لی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عضو ہیں ہم ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں ہم ایک دوسرے پر تک کیا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے مرہون منت ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ہم نہیں چل سکتے اور اس لئے یونٹی کا کلیسیا میں آنا بہت ضروری ہے اس لئے ہم سب کو ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی کلیسیا میں یہ نہیں کڑاؤ کہ کہہ سکتا کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ چلتا ہے یا اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ چلتا کیونکہ یہ ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیا یا میں نے یہ پودا لگایا نہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کیونکہ ہم سب کلیسیا کا حصہ ہے اور کلیسیا سب سے اوپر ہے خدا مند کا بدن ہے اور ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ اگر ہم مل کر یہ روائیہ نہ رکھتے ہیں ہم مل کر یہ کام نہ کرتے ہیں تو شاید ہم کامیاب نہ ہوتے لیکن ہر ایک شخص نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ہر ایک شخص جو ہے کلیسیا کی ترقی کے لئے اپنا اپنا حصہ ڈالے اور جو کلیسیا ترقی کر رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ پادری کی وجہ سے یا کسی ایک ایلڈر کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ کام بڑھ رہے ہیں بلکہ وہ یہ جانے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس کلیسیا کا ایک ویلیویبل ممبر ہے اور اس کی انپوٹ اتنی ہی ضروری ہے جتنی باقی صاحب کی آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو لے ممبرز نہ ہوں تو پاسٹر ایلڈر کس کو کلام سنا ہے اپنے آپ کو سناتے جائیں اور اگر پاسٹر ایلڈر نہ ہوں تو لے ممبرز جو ہیں وہ کس سے جا کر سیکھیں اور اگر اگر خدمت گزار نہ ہوں کلیسیا میں تو کام آگے کیسے بڑے اگر ورشپرز نہ ہوں تو کلیسیا کے اندر ورشپ کا محول کیسے آگے بنے تو ہر ایک چیز کو ہم نے دیکھنا ہے اور یہی چیز پالوس حسول ہمیں بتاتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر رہ کر ہمیں اس اہمیت کو جو ہے اپنے سامنے لے کر آنا ہے کہ بھائی یہ جو کام ہے یہ کام خداون کا ہے اور ہم سب کا ہے اس لیے سچ بولنا بڑا ضروری ہے اور جہاں کہیں جھوٹ آ جائے گا جہاں کہیں غلط بات آ جائے گی جہاں کہیں جھوٹی بات بیچ میں انٹر ہوگی وہاں وہاں جو ہے وہ پرابلم کریئٹ ہوگی اور پھر کلیسیا کے اندر بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ناچاکیاں درادیں پیدا ہو جاتی ہیں کلیسیا کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کلیسیاں ٹوٹتی اس وجہ سے ہیں کہ کوئی شخص جا کر جھوٹ بولتا ہے باقیوں کے ساتھ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج جوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو دوسری جو انسٹرکشنز ہیں اس میں لکھے کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو اب یہی دیکھیں کہ مطی کی انجیل اٹھارہ باب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے احمق کہے برا بھلا کہے تو اس کا گناہ جو ہے وہاں پر اس کی سیویرٹی لکھی ہوئی ہے ہم مطی کی انجیل میں جب دیکھتے ہیں اور پھر خدا منی یہ بھی کہا کہ اگر تیرے بھائی نے تیرے گناہ کی اور تیری قربانی جو ہے اگر تیرے قربانی تیری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی تیری قربانی ناقابل قبول ہوگی تو ہم جب خدا من کی ذریعے میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر کے آگیا آنا چاہئے اور اے ہمارے باپ کی دعا میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا ہے یعنی کہ معاف کر کے پھر وہ دعا ویلیڈ ہوگی اگر ادروائز آپ جھوڑ بول رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ کیسے کہ سکتے کہ ہم نے معاف کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ خدا سے جھوڑ بول رہے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ اسی طرح ہمارے قصور معاف کر لکھا ہے کہ اگر تم اپنے خطا کرنے والوں کے اپنے قصور واروں کے قصوروں کو معاف نہیں کرے ہوگے تو آسمانی باپ بھی تمہاری خطائیں تمہارے گناہ تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا تو غصہ کرنا لیکن گناہ نہ کرنا کیا ہے کہ جیسے ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کر یا بہین بھائی ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اور کئی دفعہ کسی بات پر غصہ آ بھی جاتا ہے لیکن غصے میں گناہ کب ہوتا ہے جب ہم بد زبانی کریں جب ہم بد کلامی کریں جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں جب ہم مار پیٹ کریں جب ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ کر دیں جب ہم کسی کے خلاف جھوڑ بولنا شروع کریں غصے میں یا کسی پر لانت ملامت کریں تو یہ گناہ کی زمرے میں آتا ہے جب ہم ایسے کلمات بولیں جو کہ نام آف کرنے کی زمرے میں آتے ہیں تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا تو یہی پالوس حصول نے کہا ہے غصہ تو کرو گناہ نہ کرو اور that means کے پالوس حصول کا یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے حواس باطل ہو جاتے ہیں حواس بختہ ہو جاتا ہے اور غصہ ایک ایسا feeling ہے جس میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قتل تک کر دیتے ہیں لوگ murder تک کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں غصے میں اتنا آ گیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور غصہ ایک ایسی feeling ہے جو انسان پر control کر لیتی ہے اور آپ کے mind کو کھا جاتی ہے اکل کو کھا جاتی ہے اور انسان غصے کی حالت میں بہت کچھ کرتا ہے جیسے آپ نشے کو دیکھیں کہ نشہ ایک ایسی feeling ہے جس میں انسان اپنا control جو ہے وہ lose کر دیتا ہے اپنے جو ہے ذین پر اپنے جسم پر اپنے organs پر اور نشے کی حالت میں انسان سے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو بعد میں انسان شرمندگی اٹھاتا ہے اسی طرح غصہ بھی ایک ایسی feeling ہے جو equally bad ہے اور وہ اس میں کہلیں کہ 99% chance ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غصہ نہ کیا جائے غصہ نہ آئے اور اپنے غصے پر control کیا جائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پالوس نے یہاں پر کہا غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو means کہ کوشش کرو کہ غصہ ہی نہ کرو کیونکہ اگر 9 out of 10 times یہ chance ہے کہ غصے کے اندر گناہ ہو سکتا ہے یہ غصہ گناہ کی طرف لیڈ کر دیتا ہے اور غصے پر control پرنا بہت مشکل ہے تو کوشش پھر یہی کی جائے کہ غصہ نہ کیا جائے اور پھر لکھا ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے یعنی کہ غصے کے بعد اگر ہم نے کسی کے ساتھ غصہ کر بھی لیا ہے تو یہ ہے کہ اسی دن reconciliation کرنی چاہیے اسی وقت معافی مانگ لینی چاہیے اسی وقت قطع تعلق جو یہ آتا ہے یا غصے میں ایک دوسرے سے الیدگی اس کو ختم کر دینا چاہیے اور کیا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے جو ہے وہ چیز ختم کر دی جائے اور یہ نہ ہو کہ ہم اس کو unforgiveness کو دل میں لے کے بیٹھے ہی رہیں اور unforgiveness کی وجہ سے پھر regret آنا شروع جاتا ہے پھر اور چیزیں جو ہیں وہ زندگی کا حصہ بننا شروع جاتی ہیں اور negativity بہت زیادہ آتی ہے زندگی میں اور ترہ ترہ کی گندی بدروہیں جو ہے وہ bliss کی وہ take over کرنا شروع کر دیتی ہیں غصے کے ساتھ نفرت آتی ہے غصے کے ساتھ جو ہے وہ شکایت آتی ہے بکرنگ آتی ہے غصے کی وجہ سے backbiting کی روح آ جاتی ہے self pity کی روح آ جاتی ہے لوگ دوسرے کو جا جائے کہتے ہیں دیکھو جی میرے نلیا کی تو انہیں دیکھو جی مجھے ایسے بول دیا دیکھو جی بیچ میں سے چکر کچھ اور ہوتا ہے غصہ کیا ہوتا ہے کسی بات کا اور غصے کے ساتھ اور بہت کچھ جو ہے وہ ساتھ میں زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور لکھے کہ ابلیس کو موقع نہ دو کیا ہوگا کہ اگر ہم غصہ کریں گے تو پھر ابلیس کو موقع ملے گا اور ابلیس جیسے میں نے بتایا کہ اپنی گندی تاثیروں اور بدروحوں اور برے انٹیٹیز کے ساتھ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور ابلیس کو وہ footstool مل جائے گا سو آج ہم نے یہ سیکھا کہ جھوٹ نہیں بولنا اور غصہ نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا سچائی میں چلنا ہے اور معافی شروع آپ کو معمور کرتے ہیں خداون سے کہتے ہیں کہ خداون تو اپنی رحمت کو امپر امڈیل اور اپنے جلال والے ہاتھ سے ہمیں تو بلیس کر رہے ہیں افسیوں کے خط کی سٹیڈی ہم کر رہے ہیں ہم نے اس کے چوتھے باپ کی پچیس سو چھبیس آیت بھی پڑی لاس ٹائم اور اس میں اور ستائیس آیت تک ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کس طریقے سے خداون کا بندہ میں بتاتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا اور غصہ نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا غصے میں گناہ نہیں کرنا آج ہم اٹھائیس آیت سے بتیس آیت تک پڑھیں گے کلام کہتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لئے اس کے پاس کچھ ہو یہاں پر transformation of your nature اس کی بات کی گئی ہے حالانکہ ایک محابرہ ہے کہ چور چوری سے جائے لیکن ہیرہ پھری سے نہیں یہ ایک ایسی لط ہے یہ ایک ایسی لانت ہے یا گندی عادت ہے کہ جو لوگ چوری میں ملوث آئی کسی بھی قسم کی چوری جیسے پنجابی کی کہاوت ہے چوری 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 ہے اور دس حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ چوری نہ کرنا تو یعنی کسی کے مال کو چورانا نہیں ہے کسی کے مال کو اپنا نہیں کہنا جب کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے اور اس سے غصبانا طریقے سے لے نہیں لینا چوری جو ہے وہ ایک طرح سے استحصال بھی ہے ایکسپلویٹیشن جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے یعنی کہ کسی کے مال کا لالچ کرنا اور چوری کے والے سے دو ایسے کام ہیں جو بڑے دس حکموں کا حصہ ہیں یعنی کہ چوری نہ کرنا اور پھر لکھا کہ کسی کے بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا بیگانے مال کا لالچ ہی چوری کی طرف آپ کو راگب کرتا ہے یہ دونوں چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں اور یہ دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے متعلق اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں وہاں پر چوریاں ترہ ترہ کے داکے چل رہے ہیں ہمارے حکومتیں اور جو لوگ پاور میں ہیں اور ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہوئی چیز استحصال کرنا ایکسپلوائٹ کرنا چوری کرنا تو ہمیں اس چیز سے باز رہنا اور خاص طور پر کلیسیا میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کلیسیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو کہ خدا ان کی طرف سے نہ ہو اور خاص طور پر یہ چوری کی بات ہے لکھا کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے یعنی کہ جو شخص گناہ میں ہیں وہ اپنی نیچر کو تبدیل کر اس کے opposite یعنی کہ نیکی کی راہ کی جانب بڑے اور نیکی کی راہ پر چلے چوری تو ایک مثال ہے یہاں پر لیکن آپ ادھر کچھ بھی کوئی بھی گناہ کسی میں بھی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ صحیح طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں مثلا چوری کے والے سے اور جھوٹ بولنے کے والے سے کہ جھوٹا جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے اور سچ بولے اور صحیح طریقے سے چلے زناکار جو حرام کاری میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو ختم کرے اور بیعہ کرے اور پھر خدا کی راہ پر چلنا شروع کر دے اس طرح اور بھی جتنے بھی آپ سبت توڑنے والا جو ہے وہ اپنے حرکتوں سے بعد اور خدا کی راہ پر چلنا شروع کر دے اور خدا من کے گھر میں آئے بتپرست جو ہے وہ بتپرست سے انکار کرے اور سچے مالک کو سچے خدا یعوے پاک خدا کو من شروع کر دے تو اس سوالے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چوری کے والے سے بڑا کلیر لکھا ہو ہے کہ چوری کرنے والا چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کریں اس کو ریپینٹنس بھی کہا جاتا ہے ریپینٹ کا مطلب ہے اور اور یہی چیز سپیرچل وارفیر میں بھی کار آمد ہوتی ہے کہ آپ جس گندی تاثیر جس بدرو کو آپ نکال رہے ہوتے ہیں اس کے متزاد اس کے اپوزٹ جو نیک یا اچھی روح ہے اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اپنی زندگی میں خدا کی طرف سے نکلی بھی روحیں جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں بلکہ نہ صرف یہ لکھا ہے کہ چوری کرنے والے چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھ اسے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو کیونکہ یہ شخص جس نے چوری کی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو کسی زمانے میں اس جیسے تھے جس کی وجہ سے اس کو چوری کا خیال آیا سو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب ہم اس آیت کو اگر اپنے دیپلی سمجھنا ہے حالانکہ چھوٹی سی بات لکھی ہوئے کہ چور نہ چوری کرے اور پھر کام کرنا شروع کرنا لیکن اگر اس کے پیچھے جو سائیک الجی ہے یا پالوس کی جو سوچ ہے یا پالوس حصول کی جو سپیرٹ ہے اگر اس کو جان ہے تو یہ ہے کہ جو بھی خطاہ آپ کر رہے تھے اس میں سے باز آئیں اور اس کے اتنی ترقی کر جائیں کہ آپ اپنے جیسوں کو پھر اس راہ سے اٹھا سکیں جس پر آپ کبھی گرے ہوئے تھے اور پھر وہ کام کریں کہ اور بھی ویسے لوگ جو اس ازمائش کا شکار ہونا چاہتے یا اس سچویشن میں ہیں کہ آسانی سے ازمائش میں پڑھ سکتے ہیں ان کو بچایا جائے اور ان کی مدد کی جائے تاکہ اور لوگ بھی اس راہ سے ہٹ جائیں جو کہ نیکی کی نہیں ہے بدی کی راہ ہے اور خداون کی راستے پر خداون کی نیکی کی راہ پر آ کرے ہوں اور اس میں ہمیں خداون چاہتا ہے کہ ہم خدمت گزاری کا وہ بیڑا اٹھائیں ہم وہ کام کریں ہم خدمت میں ایسے آگے ہوں اور یہ صرف کلام کے باعث ہوگا اور کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننہ مسیح کے کلام سے اور یہاں پر پریٹیکل ہیلپ کی بات ہو رہی ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہے ہمیں واقعتاً جو ہے وہ اس چیز میں آگے بڑھنا ہے اور لکھا ہے کہ خیرات کرو اور خیرات کو صدقہ عبرانی زبان میں زدکہ یا زادکہ کہتے ہیں جس کو اردو میں صدقہ کہا جاتا ہے لیکن زادکہ کا مطلب ہے صادق جو ہے وہ صدقہ نکالتے ہیں صادق اس کو کہتا ہے جو راست باز ہوتا ہے سو ہمارا مدد کرنا جو ہے وہ راست بازی سمجھا جاتا ہے بائبل کے زبان میں سو یہاں پر یہ لکھا ہوا اور انتیسویں آیت میں خدا ان کا بندہ کہتا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے مو سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے معافق ترقی کے لئے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو سو ہمارے زبان کا ذمہ یہاں پر اس کے بارے میں بات ہے جیسے ضبور اک سو تالیس میں گاتے ہیں ون فورٹی ون میں کہ موت نگبان بٹھا میری زبان کی نگران میرے ہون ٹاندی کر رکھ والی اور لکھا ہے کہ کوئی ناکس بات کوئی گندی بات تمہارے مو سے نہ نکلے بلکہ ایسی بات جو ترقی کے لئے ہو اچھی ہو اور سننے والوں پر فضل ہو اس میں خدا کا خوف شامل ہو اور مطی کی انجیل میں اگر ہم جائیں مطی اس کا بارہ باب اور اس کی 36 ویں اور 37 ویں حیات میں لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں عدالت کے دن اس کا حساب دیں کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راستواز سرائے جائے اور اپنی باتوں کے سبب سے قصور وار ٹھہرائے جائے جائے جو خدا مند کا کلام بڑا کلیر ہے اس معاملے میں کہ ہمیں راستوازی کی بات کرنی ہے اور ہمارے اندر سے کوئی غلط بات جو ہے وہ نہ نکلے اور بری باتیں ہمارے اندر سے نہ نکلے لانت ملامت والی باتیں جھوٹ نہ نکلے گالی گلوج نہ نکلے اور گناہ علود باتیں نہ ہوں بلکہ وہی جو ترقی کے لیے ہوں جو کہ تعمیر کے لیے ہوں جو کہ کنسٹرکٹیو بات ہو اور آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بھی ان سے بات کریں وہ نیگٹیو بات ہی کریں گے وہ ہمیشہ غلط بات ہی کریں گے وہ ہمیشہ ایسی بات کریں گے جو دوسروں کو کاٹ دے گی اور شاید ان کی نیچر کا یہ حصہ بن گیا اور کچھ لوگ ان کو اس چیز کے لئے جو ہے وہ accept کر چکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چھڑو یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے خداون کا کلام ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا ہمیں اس چیز سے اس عادت سے باز آنا ہوگا اور اس کے لئے کیا ہے کہ موہ پر نگے بان آپ کو ہم پر فضل ہوگا اور ہمیں خدا خوفی ہمارے زنگیوں میں ہوگی ہمارے زبان کا ناکسپن جاتا رہے گا اور خدا سمیشہ دعا میں یہ کہا کریں کہ خداون جس طرح تُو نے اپنے فرشتہ کو بھیجا کے اس کوئلہ کو لے اور یہ سایہ کے لبوں کو چھوے تا کہ جس نے جھوٹ کی بات کی تھی جب جب آپ غلط بات کریں گے آپ کے لب ناپاک ہو جائیں گے اور پھر آپ کیسے ان ناپاک لبوں سے خدا کی تعظیم اور اس کی پرستش کی ستائش کر سکیں گے اور پھر کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح اور انجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے مہر ہوئی ہے یعنی کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو کریں گے تو ہم پاک روح کو رنجیدہ کریں گے اور رول کدس جو ہے اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہوگی کہ پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا روح کو بجانا نہیں ہے اور پاک روح بہت جلد بہت سینسٹیبل خدا کی ذات پاک ہے اور لکھ ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اور اگر زندگی میں متواتر گناہ ہوتا رہے گا تو پھر خدا اس کا حساب لے گا اور پاک روح ہم سے رنجیدہ ہو جائے گا اور پھر ہم سے جدہ ہو جائے گا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ پاک روح رنجیدہ کریں کیونکہ خدا کی حضوری جو ہے وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے آپ کی زندگی کا تو آپ حت مکان کوشش کریں کہ ایسا کچھ نہ ہو آپ کے زندگی میں کہ پاک روح آپ سے جدا ہو جائے جو پاک روح جدا ہونا شروع ہو جائے آپ ساؤل کی مثال لے لیں کہ خدا کی روح پر ٹھہری تھی مسہ ٹھہر تھا لیکن ایک ٹائم آئے کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا اور بری روح نے وہ جگہ لے لی کیونکہ وہ جگہ جو تھی خالی ہو گئی خالی جگہ میں ایک آتی اور پھر اپنے ساتھ ساتھ کو لے کر آتی ہے اس ویران جگہ کو جو تیار آگے سے تیار پڑی ہوئی ہے پاکرو کا ہونا بڑا ضروری ہے اور لکھے کہ جس سے تم پر مخلصی کے دن کے مہر لگی ہوئی ہے یعنی کہ مخلصی کا دن جب آئے گا جب مسیح کی اور بد گوئی ہر قسم کی بد خواہی سمیت تم سے دور کی جائیں تمام یہ چیز ہماری سوچ ہمارے دل ہماری فکر ہمارے زبان ان سے تعلق رکھتی ہیں یعنی کہ کڑواہٹ تلخ مزاجی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ریزنٹمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ریزنٹمنٹ نہیں اپنے دل میں کڑواہٹ نہیں رکھنی کسی کے لیے ہر وقت دل میں کوئی ایسا غصہ لے لے کے کہر نہیں ہونا چاہیے شور و غل نہیں کرنا چاہیے بد تمیزی نہیں کرنے چاہیے اور بد خواہی یعنی بیک بائٹنگ نہیں کرنے چاہیے کسی کے بارے میں بری باتیں جب وہ شخص وہاں پر موجود نہ ہو الزام تراشی نہ ہو اور پھر لکھا ہے کہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل رہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو اور ایسے معاف کرو جیسے خدا نے معاف کی جیسے قلام مقدس زبور ایک ستین میں لکھا ہے کہ جیسے پورب سے پچھم دور ہے اس نے ہماری خطائیں ہم سے ہٹا دیں اور اس نے پھینک دیا ان کو اور اب وہ مڑ کر بھی ان کو نہیں دیکھتا اور نگاہ نہیں کرتا خدا ان کو یاد نہیں کرتا ہم جو ہے وہ اگر معاف کرتے ہیں تو پھر ہم یاد نہ کریں اور وہ خدا من خدا ہماری مدد کرے اور ہم کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرے یہ سمسی ناصری کے نام میں آمین